اس ٹک ٹاک پہ اکثر لوگوں کو ایک مسئلہ آتا ہے اور وہ ہے not eligible for you مطلب یہ ایک ویڈیو ہم اگر اپلوڈ کرتے کوپی رائٹ کانٹنٹ اور اس پہ اکثر یہ ایشو آتا ہے تو یہ کیوں آتا ہے اور اس کا ٹک کرنے کا طریقہ کیا ہے میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں سب سمجھاتا ہوں یہ اصل میں جو ہے منٹیزیشن سے پہلے یہ مسئلہ زیادہ آتا ہے اور جب ہم کوئی کوپی رائٹ کانٹنٹ ٹک ٹاک پہ ڈالتے جیسے کی یو ٹیپ سے لیتے یا فیس بک سے لیتے اس کو ایسی ہو ڈال لیتے تو اکثر یہ مسئلہ اس لیے آتا ہے کیونکہ ٹک ٹاک سمجھتا ہے کہ یہ کانٹنٹ مطلب ہم سے پہلے کسی اور نے بھی اپلوڈ کیا ہے ٹک ٹاک پہ موجود ہے تو اس لیے یہ مسئلہ آتا ہے دوسرا یہ کہ کابی رائٹ میوزک پہ بھی یہ مسئلہ آتا ہے جو میوزک آلرڈی ٹک ٹاک پہ موجود ہو اور اس کو ہم کو بھی کریں اور پھر اس کو اپنی ویڈیو میں استعمال کر تو اس پہ بھی یہ مسئلہ آتا ہے تو اب اس مسئلے سے کیسے چھٹکا رہا پائیں اس کو کیسے حل کریں اس کا بہت آسان حل ہے ایک تو یہ کہ کابی رائٹ کانٹنٹ پہ کام کرنے سے پہلے آپ لوگوں کوئی ایڈیٹنگ لازمی کرنے چاہیے ایڈیٹنگ آلری میں بتا چکا ہوں تو ایڈیٹنگ کیسے کرنے اس مسئلے سے بچنے کے لیے کہ آپ جو کانٹنٹ لیتے ہو کابی رائٹ کلیپ ایڈیٹنگ کے دوران آپ ایسا کریں کہ آپ نہ کوئی ایڈیٹنگ رییکشن والی فیس رییکشن والی ویڈیو اس کے ساتھ ضرور لگائے اگر آپ اپنی ویڈیو نہیں لگا سکتے کسی اور کی رییکشن والی ویڈیو یوٹیپ سے لے لیں اور اس کی جو رییکشن ہے یا تو سیڈ بائی سیڈ اس کے ساتھ لگائے یا اگر اس طرح فٹ نہیں آتا تو آپ اوپر نیچے لگا سکتے ہیں مطلب یہ کہ رییکشن والی ویڈیو اوپر ہو یا نیچے ہو اور اس کے ساتھ کابی رائٹ والا ویڈیو ہو جیسا کہ میں نے سکرین پہ شو کیا ہے تو یہ میرا اپنا جو ایک ویڈیو ہے وائرل ہو چکا ہے تو اسی طرح اگر آپ کرو گے تو آپ کو یہ ایشو بلکل نہیں آئے گا اور آپ کابی رائٹ سے بچ سکتے ہیں امیدے ویڈیو آپ لوگوں کا اچھی لگی ہوگے انشاءاللہ ملیں گے